دوستو اگر آپ بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ ورڈ کپ کا رومانچک میچ دیکھنے کے لیے اس ساہی تو تو ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا دوستو نیوزیلینڈ سے پرانا بدلہ لینے کے لیے کپتان روحیت شرمہ نے پلینگ لیون ٹیم بدل کر جیت لیا ہے ٹوس آخر پہلے بللے باجی چن روحیت شرمہ اور شمن گلنے کر دی ہے پاری کی شروعات کون بللے باج پہنچ گیا ہے شتک کے قریب کون ہو چکا ہے آؤٹ کیا چل رہا ہے بھارت کا اسکور سب آپ کو ویڈیو میں وہ بھی لائف دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بھارت اور نیوزیلینڈ میں سے وڑکپ کا یہ مقابلہ کونسی ٹیم جیتے گی اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلی اب آپ کا جدہ سمینا لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو جیسے کہ آپ سبی تو جانتے ہیں کہ بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم جب بھی وڑکپ کے یا پھر آئی سی سی ٹورنمنٹ کے مقابلوں میں آمنے سامنے ہوتی ہے تو رومانج کی سبی حدے پار ہو جاتی ہے اور دوستو آخرکار وہ لمحہ اور پل آہی چکا ہے جس کا انتجار بے سبلی سے بھارتی درشک اور نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کے درشک کر رہے تھے اور دوستو آخرکار بھارتی ٹیم کی اب باری ہے کہ وڑکپ میں لگاتار ملی نیوزیلینڈ سے ہار کا بدلہ لے کر یہاں اپنی سرجمی پر ان کو ایک بار پھر سے دھول چٹا دی جائے حالکہ آپ کو ہم بتا دیں کہ پوئنس ٹیول میں بھارتی ٹیم ابھی پہلے نمبر پر چل رہی ہے تو وہیں دوسرے نمبر پر نیوزیلینڈ کی ٹیم بنی ہوئی ہے جوکہ بڑی سے بڑی ٹیموں کو ہرانے کا بھی دمگم رکھتی ہے لیکن دوستو بھارت کے آگے نیوزیلینڈ کی ٹیم فیکی پڑے گی یا پھر مجبوط یہ تو میچ کے بعد ہی پتا چل پائے گا لیکن آپ کو ہم بتا دیں کہ بھارت اور نیوزیلینڈ کی بیچ ونڈے ورڈ کپ کا یہ مقابلہ ہیماچل پردیس کرکٹ ایسوسییسن اسٹیڈیم پر کھیلا جا رہا ہے جہاں آپ سبھی اس مقابلے کا لائپ پرسارڈ سہی دوپہر سے ہی دیکھ سکتے ہو حالکہ یہاں پر ایک طرف بھارتی ٹیم کی کپتانی روہیت شرما کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف نیوزیلینڈ ٹیم کی کپتانی کین ویلیم سن کے ہاتھوں میں تھمائی گئی ہے حالکہ دوستو پچھلے مقابلے میں کین ویلیم سن کے انگوٹے میں جرور چوٹ آئی تھی لیکن اب وہ پوری طرح سے سوست ہیں اور آگے کے مقابلے کھیلنے کے لیے بھی تیار ہیں حالکہ یہاں پر اب کین ویلیم سن کا دھیان بس اسی بات پر ہے کہ بھارت کی ٹیم کو کیسے ہرائی جائیں لیکن آپ کو ہم بتا دیں کہ بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ اگر آپ ابھی یہ مقابلہ لائیو اپنی ٹیلی ویجن پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسٹاری سپورٹس نیٹ ورکس کے چینلنز پر آپ سبی اس مقابلے کا آنند اٹھا سکتے ہو اور اگر آپ کو مقابلے کی آن لائن سٹریمنگ دیکھنی ہے تو وہ ہوتی سٹار ایپ پر دکھائی جاری ہے جہاں آپ سبی اس مقابلے کو وہاں دیکھ سکتے ہو وہیں اگر بات کی جائے میچ کے بارے میں تو دوستو یہاں پر بھارت اور نیوزیلینڈ ٹیم کے بیچ آج تک کل ملا کر ایک سو سولہ ونڈے مقابلے کھیلے گئے ہیں جہاں ایک سو سولہ میں سے اٹھاون بار بھارت کی ٹیم نے جیت حاصل کیا تو وہیں پچاس بار نیوزیلینڈ کی ٹیم جیت پائی ہے تو دوستو یہاں پر پلڑا تو بھارتی ٹیم کا بھاری ہے لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں کی ہم مال لے نیوزیلینڈ کی ٹیم بلکل فیسڈ دی ہے تو دوستو یہاں پر بھارت کو شاندار کمپیٹیشن نیوزیلینڈ کی ٹیم کے ساتھ ملنے جا رہا ہے وہیں اگر بات کی جائے پلینگ 11 ٹیم کے بارے میں اور دوستو ایچ پی سیے کرکیٹ شٹیڈیم پر بھارتے کپتان روحیت شرما ٹوس جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا ہی فیصلہ چنیں گے جو کہ ٹیم کے لئے بہتر بھی ہوگا یہاں پر روحیت شرما کے بلے سے شتک ہم سبھی کو دیکھنے کے لئے مل رہا ہے تو وہیں شممن گل اگر جلدی آؤٹ ہو بھی گئے تو یہاں پر ویرات کولی، سریش ایئر، کیل راول، ہاردک پانڈیا، جڑے جا پاری کو سنبھالنے کے لئے بنے رہیں گے جو کہ مقابلے میں اسکور کو آسانی سے 300 رن کے پار بھی پہنچا سکتے ہیں وہیں بات کریں اگر پلائنگ 11 ٹیم کے بارے میں تو بھارت کی جو پلائنگ 11 ٹیم آپ سبھی کو نجار آ رہے ہیں اس میں روحیت شرما کے ساتھ پاری کی شروعات شممن گل کر رہے ہیں تو وہیں پھر مدھیم کرم میں دیسرے نمبر پر ویرات کولی ہیں پھر سریش ایئر کو موقع دیا گیا ہے کیل راول، ہاردک پانڈیا اور رویندر جڑے جا ٹیم کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور گیندواجی میں محمد شمی، محمد شراج، کلدی پیاداو اور جسپریت بومرہ کو موقع دیا گیا ہے تو دوست یوگی بھارت کی پلائنگ 11 ٹیم وہی بات کریں اگر نیوزیلینڈ ٹیم کے بارے میں تو نیوزیلینڈ کی طرف سے ویلی انگ اور ڈیون گونوے پاری کی شروعات کر رہے ہیں تو وہیں تیسرے نمبر پر رچن رویندر کو شامل کیا گیا ہے پھر کین ویلیم سن، ڈیرل میچل گلین فلیپس، میچل سینٹرنر کو موقع دیا گیا ہے وگٹ کیپنگ کی بھومی کا ٹوم لیتھم سامال رہے ہیں اور گیندواجی کی بات کریں تو لوکی فرگیوسن، ٹیم ساؤوڈی اور ٹرینٹ بولٹ کی باپسی ہو چکی ہے تو دوستو یہی ہے بھارت اور نیوزیلینڈ کی پلائنگ 11 ٹیم باقی اب آپ سبھی کیا مانتے ہیں کہ بھارت نیوزیلینڈ میں سے کونسی ٹیم مقابلہ جیتے گی اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا